اپرا میں گورنمنٹ میڈل سکول کی دو منزلہ نئی امارت تو تعمیر کی گئے لیکن انجینئروں اور سرکاری اہدداروں نے بچوں کے لیے یہ خیال بھی نہیں کیا کہ ان بچوں کے لیے اسکول کے ساتھ بیت الخلا اور پینے کے صاف پانی کی گنجائش نکالی جائے بچوں کے والدن کا کہنا ہے کہ انہوں نے نجی سکولوں سے بچوں کو نکال کر اس سرکاری سکول میں داخل کر آیا لیکن یہاں بیت الخلا واش روم پانی کے انتظام اور بجلی کی ادم فراہمی کی وجہ سے وہ مایوس ہیں ایک پانی نہیں ہے ایک ٹوالٹ نہیں ہے ایک بجلی نہیں ہے اور ہمارا سکول یہاں بہت اچھا ہے ہم سرکار سے بولتے ہیں ہمیں ٹوالٹ دیجئے اور ہمیں ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے اور یہاں پر تیچر بھی بہت اچھے ہیں لیکن ٹوالٹ اور پانی اور بجلی نہیں ہے ہم کو دکھت ہو رہی ہے میرے دو بچے ہیں یہ پہلے پریور سکول میں پڑھتے تھے میں نے پریور سکول میں ان کو نکال کر یہاں گورمیٹ سکول میں ڈالا لیکن یہاں پہ بلڈنگ یہاں پہ بہت اچھی ہے یہاں کے سٹاف بہت اچھے لیکن یہاں پہ جو گورمیٹ نے اتنا اچھا سکول دیا مگر یہاں پہ ٹوالٹ کی دکت ہے ان کو کبھی کبر ہمیں فون آتا ہے کہ ان کو گھر لے جا کر ان کو ٹوالٹ کرائے ڈرنکنگ فیسلٹی یہاں پہ نہیں ہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ ٹوالٹ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اور ڈرنکنگ فیسلٹی یہاں پہ ہونی چاہیے اچھکیشن دپارٹمنٹ جو ہے ان کی زمداروں کی ناہلی ہے جنہوں نے ایسٹیمیٹ بنانے کے وقت مانیٹر نہیں کیا خیال نہیں رکھا کہ اگر کمرے چار کمرے دس ہم نے بنایے اس میں ہمیں دو لیٹن پوائنٹ ہونا چاہیے یہ ان کی گلتی ہے ہاں میں گیا مجھے وہاں پر بلایا گیا مجھے وہاں پر لیا گیا کیونکہ میں یہاں کا پابلک ریپرزیٹیٹیو ہوں اور اس لحاظ سے میں نے اس کی فاؤنڈیشن ڈالی یہ جو زمداری ہے ایٹیز ریسپانسیبلٹی آپ ایجگریشن ڈیپارٹمنٹ انجینیریجن یہ ان کی ناہلی ہے ناظرین بچوں کی رودار آپ نے سنی ہے اور یہاں پر جو بچے ہیں وہ دلبرداشتہ ہے پیرنٹس دلبرداشتہ ہے ان کا کہنا ہے کہ جب انجینئر انجینئروں نے جو یہ نقشہ بنایا ہے یا ٹھیک در سائیوان یا سرکار کی طرف سے جنہوں نے اس بیلڈنگ کا جائزہ لیا ہے کیا ان کی نظریں اس وقت نہیں پڑے کہ ان بچوں کے لیے جو بالک بچے ہیں ماسوم بچے ہیں ان کے لیے ٹائلٹ کا انتظام ہونا چاہیے تھا اس سکول کی دیواربندی ہونی چاہیے تھے پینے کا ساپ پانی فرام ہونا چاہیے تھے مگر آج تک یہ نہیں ہو پایا ہے اور یہاں پہ کچھ پیرنٹس سے بات بھی ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے پریویٹ سکول سے بچوں کو نکالا اور سرکاری سکول میں ان کا اندراج کر آیا مگر بدقسمتی سے یہاں پہ جب بنیادی ڈانچہ ہی نہیں ہے تو یہ پیرنٹس بھی دلبرداشتہ ہے ضرورت ہے سرکار کو چاہیے کہ سب سے پہلے سرکاری سکول کا بنیادی ڈانچہ جو ہے وہ مستحقم اور مضبوط بنانا چاہے نیوزہ چنچو بکشمیر کے لیے میں کنظر سے منیر حسین خورا